چار ماہ کے بعد جب اگلی فصل کا وقت آئے گا تو پنجاب کے کسان سے زیادہ انشاءاللہ تعالی خوشحال اور خوش کوئی کسان نہیں ہوگا ایک فصل کے لیے ہم اس کو کارڈ کے ذریعے دیر لاکھ روپیہ پر فصل اس کو دیں گے تاکہ اس کو کسی آردی کے ہاتھوں کسی میڈل مین کے ہاتھوں زلیل اور خوار نہ ہونا پڑے وزیراعلا پنجاب کا کسانوں کے لیے چار سو ارب روپے کے پینکچ کا اعلان مریم نواز کا کہنا ہے کہ گندم خریداری میں کرپشن کا راستہ رکھ دیا کسان کار سے کسان کاد اور بیج خرید سکے گا آنے والے دینوں میں کسان سے زیادہ کوئی خوشحال نہیں ہوگا پانچ سال پورے کیے تو وفاق پر پنجاب کو بدل دیں گے جماعت اسلامی کے زیر احتمام حق دو کسان مارچ کسان دوست تحریک کچھ دیر بعد مسجد شہدہ سے شروع ہوگی جماعت اسلامی کے کارکون اور کسان مول روٹ پہنچنا شروع ہوگئے وزیر ایلہ ہاؤس تک مارچ کریں گے مارچ امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان کی خیادت میں ہوگا کسانوں کے ممکنہ احتجاج پر پولیس کی پکڑ دھکڑ شروع چیئرمن اور نائب صدر کسان بورڈ سمیت متعدد کسان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا نائب امیر لیاقت بلوج اور ترجمان قیسر شریف کی گرفتاریوں کی مضمت کھا جماعت اسلامی کسانوں کو حق دلوا کر رہے گی میرا تو سوال ہے عزت سیاسی ورکر کہ میاں نواشی صاحب کے کیس کے اندر جب مانیٹرنگ جج لگا ہے کہ ماتحد عدلیہ کے اوپر جو ہے پریشرائز کیا گیا تھا اس پر کسی کو سزا ملی کیا اس کو سزا ملے گی اور آج بھی کیا یہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ ماتحد عدلیہ میں مداخلت نہیں کی جاری کیا اپنی ہی ماتحد عدلیہ کو جو ہے وہ حکم نہیں دیے جاتے کہ کیا فیصلے ہوں گے کیسے ہوں گے اور یہ اتفاق ہے بڑا حسین اتفاق ہے کہ نو مائی کی کیسز ہوں یا بیک کی کیسز ہوں بڑے بڑے دہشتگر جو ہے وہ آج کال آزاد بھی ہیں وہ ہمیں آئین قرون پر لیکچر بھی دیتے ہیں اور ہمیں سننے بھی پڑتے ہیں اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ دوری شریعت کے اوپر پارلیمنٹرین کو ایک منٹ میں ایک چھٹکی کے اندر جو ہے وہ ناہل کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دوری شریعت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی دوری شریعت کسی اور ادارے کے جو ہے وہ اندر کام کرنے والی شخص کے پاس ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا ایک جو ہے وہ الزام ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے کسی دوسری ادارے پہ الزام لگا کر پاکستان کے آف پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے کیا یہ کسی سیاسی جنڈے کا حصہ تو نہیں ہے کیا اس ملک کے اندر جو حالات بہت مشکل سے ٹریک پہ آ رہے ہیں معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں اس کو دوبارہ سے کیا ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوئی کوشش سنی دوہری شہریت کے حامل افراد کو کسی اہم ذمہ دارے پر فائز ہونا چاہیے نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹیز بابر ستار کا گرین کارڈ ہولڈر ہونا سوال یا نشان بن گیا وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کہتی ہیں ماتحد عدلیہ میں متاخلت جاری ہے متاخلت کا کہنے والے بتائیں کس کے کہنے پر کتنے غلط فیصلے دے چکے مسلمی قنون کی مرکزی مرسے عاملہ کا ازلاس اٹھارہ مائک ہوگا ازلاس میں پارٹی کے قائم مقام صدر کا انتخاب کیا جائے گا پارٹی کے جنرل کاؤنسل کے ازلاس کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا ازلاس میں پارٹی الیکشن کا شیڈول کا بھی اعلان کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سردار سلیم حیدر کی جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی مریم نواز نے نومنتخب گورنر پنجاب کو منصب سبھالنے پر مبارک بات دی ملاقات میں صوبے کی ترقی کے لئے مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے عراقین اسمبلی بھی ملے سیاسے صورتحال اور صوبے میں ترقیاتی کاموں سے متعلق گفتگو عراقین اسمبلی نے حلقوں کے مسائل اور عوامی ضروریات سے آگاہ کیا سپیکر پنجاب اسمبلی سے پریس لپ کے وقت کی ملاقات وقت نے حد کے عزت قانون پر صحافی برادری کے تحفظات سے آگاہ کیا ملک محمد احمد خان کی مکمل تامن کی یقین بھیانی خانون لیگ نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا ہے دیہات میں شہری سہولیات کی فراہمی کمیشن چیپ سیکرٹری پنجاب زاہید افتر زمان کی زیرے صدارت اسلاح سوا ستھرہ پنجاب پروگرام کے لیے یونین کاؤنسل کو لوڈ اور اکشے فراہم کرنے کا فیصلہ کتے کاٹنے کے واقعات کی رکھتام کے لیے لاحے عمل تیار کرنے کی ہدایت کر دی وزیر تامیرات و مواصلات ملک سحیب احمد برد کی زیرے صدارت اسلاح سنننے کے لیے وزیر سہت نے میوہ ہسپتال میں سٹور مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا سی او پروفیسر احسن امان نے اس بارے اگاہ کیا خوجہ سلمان رفیق نے کہا کہ نئے سسٹم سے موجودہ سٹورک اور نئی عدویات کی خریداری سے متعلق معلومات حاصل ہوں گی اٹھارہ سال سے گمہ امر شادی کے قانون پر محکمہ قانون کے تحاپوزات محکمہ داخلہ پنجاب کی وجہ محکمہ والدیات کے ذریعے قانون بنانے کی تجویز دے دی کہا محکمہ والدیات پیدائش، امباد، نکاح، ریجسٹر سمیت تمام معاملات دیکھتا ہے لاہور رنگ کی خبر پر بڑا ایکشن پی این ڈی بورٹ نے کرپشن سے متعلق ریپورٹ پر سی اینڈ ڈیویو دپارٹمنٹ سے جواب پانک لیا محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے جواب دینے کا حکم لاہور رنگ نے شادمان میں بورٹ ملازمین کی رہائش کے لیے ملٹی سٹوری بلڈنگ کی تعمیر میں کرپشن کو بے نکاح کیا تھا عوامی منصوبے انتظامی ادم دلچسپی کی بھینٹ چڑھنے لگے بابو سابو اور نیازی انٹرچین پروڈکٹ سستروی کا شکار پی این ڈی بورٹ کا الگ کو کام تیز کرنے کا حکم ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے ریپورٹ پر مکمل عمل درامت کا حکم اس حاگ ڈار کی نائب وزریعظم تکروری کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی ہائی کوٹ نے درخواست کو نقابل سمات قرار دے دیا جسریز شاہد بلال حسن نے اشبا کامران کی درخواست پر فیصلہ سنایا دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے پچھلے روز فیصلہ محفوظ کیا تھا انتشار انگیز گروتگو کا کیس سیشن کوٹ نے فواد چہدری کی عبوری زمانت منظور کر لی عدالت نے پچاس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض سابق وفاقی وزیر کی زمانت منظور کر مقدمات نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی کی اجازت کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ اسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس میاں محمود الرشیب کی انصداد تحشدگردی عدالت میں پیشی عدالت کے رہنما پی ٹی اے کے جوڈیشل ریمانٹ میں چودہ روز کی توسیح کر دی گئی تیس مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ایک اسی جج ارشد جاویت نے کیس پر سامات کی مہنگائی کے بھور میں پھنسے عوام کے لیے بڑا ریلیف پیٹرول پندرہ روپے انتالیس پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت دو سو تیہتر روپے دس پیسے مقرر ہائیس پیڈ ڈیزل سات روپے اٹھاسی پیسے سستہ ہو کر دو سو چہتر روپے لیٹر ہو گیا قیمتوں میں کمی پر شہلیوں کا خوشی کا اثار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اثرات عوام تک نہ پہنچ سکے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کھراو میں کمی نہ کی گئی انٹرسیگری ٹرانسپورٹ کے کھراو میں پانچ سے دس فیصد تک کمی کا امکان حتمی فیصلہ ٹرانسپورٹرز کے اچھلاس میں ہوگا آئیلر کی اونچی اڑان چکن کی خریداری نے کیا پریشان مرگی کا گوشت 32 روپے مہنگا 455 روپے کھلو ہو گیا فارمی انڈے ایک روپے مہنگا ہو کر 260 روپے درجن ہو گئے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی 7680 روپے میں ترو مہنگائی کا موز اور گھوڑا بے لگام سرکاری ریکلش میں سات سبزیوں کے بڑھ گئے دام لہسنج 740، ادرک 650، لیمون 450 اور پیاز 120 روپے کلو سیپ 400، امرود 200 اور پپیتا 220 روپے کلو تک دستیا شہر میں سورج کا پارا مسید چڑھ گیا تیز دھوپ سے گرمی اور حبس میں اضافہ درچہ حرارت 43 گگری کو چھو گیا بڑھتی گرمی سے شہری نگھال ہوا میں نمی کا تناسب 22 فیصد ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں گرمی بڑھتے ہی لیسکو کا ترصیلی نظام بیٹھ گیا شہر میں ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ چیڈنگ کا سلسلہ جاری چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ چیڈنگ میں عوام کا جینا مشکل کر دیا دہی علاقوں میں بزلی کی بندش کا دورانیا آٹھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا معاملات زندگی متاثر ہونے لگے غیر میاری گیس سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف ایکشن دو ہفتوں میں چار ہزار رکشوں اور گاڑیوں کے چالان کیے گئے سی ٹیو امارہ اثر کا کمرشل گاڑیوں میں مختص کردہ اور مقرر کردہ سلنڈر سے زائد لگانے پر بھی سخت کارروائی کا حق پولیس افسران کی ادم دلچسپی یا نا اہلی پولیس کو ایک ارب روپے کے فنڈز سرنڈر کرنا پڑ گئے مختلف ورہیٹس میں فنڈز کو استعمال نہ کرنے پر سرنڈر کیا گیا پولیس حکام کے مطابق پولیس نے سپریمنٹری گرانٹ میں حکومت سے بیس ارب کے اضافی فنڈز مانگ لیے شہر میں وارداتوں کی بھرمار آپریشن مین کا گشت سب بے کار چوبیس دھنٹے میں مختلف جرائم کی چار سو انتالیس وارداتیں چوروں نے مختلف علاقوں میں سولہ گھروں کا صفایہ کر دیا لاکھوں روپے زیورات اور قیمتی اشیاء لے اڑے پولیس کا روائیاں مقدمات تک محدود ڈالفین سکورٹ سپریٹ کرائم کے خاتمے کے لئے پرازم سپریٹ پرمینلز اشتہاری اور عدالتی مفروران کے خلاف ایکشن ڈالفین سکورٹ نے اٹھالیس گھنٹے میں ستاون ملزم گرفتار کیے ترجمان کے مطابق ملزمان پر سنگین جرائم کے مطادد مقدمات درج تھے کرپشن اختیارات سے تجاوز پر زیرو ٹولیڈنس ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد چیسل آباد اور سرگودہ ریجن کی کارکندگی کا جائزہ لیا ادھر سنٹرل پولیس آفیس میں غازیوں کے احزاز میں تقریب کا انعقاد آئی جی پنجاب نے بارہ بہادر افسران اور جوانوں کو غازی میڈل سے نوازا برطانوی ہائی کمیشنر کی ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب آمد ہوئی منشیات اگاہی مہیم اور علاج مالج کی سہولیات کے بارے میں تباہ دلائے خیال کیا برطانوی ہائی کمیشنر نے ڈرگ ایڈوائزری کی کاویشوں کو سراحہ نوجوان اصل کو منشیہ سے پاک کرنے کے عصم کا اعادہ بھی کیا موٹروی پولیس کا نیجی پینٹ کمپنی کے اشتراک سے روڈ سیفٹی سیشن ایس پی آتف علی چہدری کی سیشن میں خصوصی شرکت شرکہ میں انعامات تقسیم کیے ہر روڈ حادثات میں لاکھوں لوگ ہر سال جان گما بیٹھتے ہیں شہری ٹرافک قوانین پر عمل کریں سی او الو ایم سی باور صاحب دین کا مختلف علاقوں کا دورہ گل بک اور ارام اقبال ٹاؤن میں ورکرز کی حاضری اور صفائی انتظامات دیکھیں سکریپنگ کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کینال بورڈ کی مکمل سرویلینس کو زیرو ویسٹ کرنے کا حکم موسیقی